کوئی انسان کسی کو کلدکار کرتے ہوئی دیکھے گا اسے عبصر ہو کہ میرا عصر کوئی نہیں ہے کیوں نہیں ہے ہاں ہاں کوئی نہیں ہے اور چلو تمہیں میں کالی کو چھوڑ دیتا ہوں لیکن تمہارا کبھی آنا تو پھر سکر ساتھ میں ٹھیک ہے جلائے چلو آج ہمارا تمہارا دیکھو ہمارا تمہارا ہاتھ میں ہاتھ پھلا گیا چلنا اچھا نہیں ہے کوئی بھی انسان دیکھے گا تو اس کے نلزوں سے میں گل جاؤں گا گیتا اور میرے بھائی کی دیوئی نصیحت مجھے یاد ہوئی گیتا آو آو تمہیں چھوڑ دیتا ہوں یہ تم کیا کہتے ہوں کوئی انسان دیکھے گا تو دیکھو رو دوں اچھا نہیں اگر گیتا اس پھکا سے باتیں کرو گی تو میں جا رہا ہوں اور تمہاری صورت دیکھ کریں کیا اور تمہاری صورت دیکھ کریں اور گیتا بھائی دیوان تمہاری صورت دیکھ کریں اور گیتا بھائی دیوان پاکل ہو گئی ہو لے دالے سینے سے کچھے جا رہا ہے اور لے دالے سینے سے اور مجھے دیوان گیتا بھائی دیوان مجھے لگنے تو ستمی پاگل ہو گئی ہے ہم پاگل ہوں ہاں اگر آپ میں پاگل ہوتی اچھا آپ سے باتیں کیسے کرتی ہے کیوں کہ تو اس طریقے سے بات کرتی ہے گیتا اگر تو میرا چہرے پر دیوانی ہو گئی ہے میرا صورت پر دیوانی ہو گئی ہے تو سن بھی بات کو گیتا اور دور سے بات کرو اگر تو میرا چہرے پر دیوانی ہے تو دور سے بات کرو اور دور سے بات کرو اور تمہیں گر دیوانی ہو اور دور سے بات کرو گیتا اگر دیوانی ہو اور تمہارے چہرے پر ہاں اور تمہارے چہرے پر گیتا اپنی دقا اور دور pues جیبا اور چلش کے سوگ تم ساتھ جبہ detry آپ میری چلش کے سوگ موسیقی 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 کیا ہو رہے یہ کون ہے تمہیں اوڑے یہ تیرے بہن ہے اپنے بہن کو لے لو اور یہاں سے اتنا ست سنگل جاؤ اگر تو یہاں سے نہیں جائے گا تو تجھے اور تیری بہن کو پٹک پٹک کے مارو گا کیا کرے گا چوٹ لگئی ہے تو میں کیا کروں اور مجھ سے پتک میجی کرو کیا کرے گا دو نمبر سے کیا آئے گا دو نمبر کا سکتا ہے ایک سو دو نمبر کے ایمبولنٹ چلتی ہے اور تو سالت دو نمبر دو نمبر کیسے کو کہتے ہیں تو میں نئے معلوم ہیں اچھا ہے ایسا مت کرنا اگر ایسا کرو گے میں بھگڑا جاؤ گا میرے بھائی کے پاس سوچنا جائے گی تو میری بدنامی اور میرے بھائی کی بدنامی ہوگی ایسا مت کرنا آج کے بعد میں ایسا کام کبھی نہیں کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پر آج تمہیں اٹھا جاتا ہوں لیکن گیتا تمہارا ایسا گلتی کرنے کی کوشش مٹ کرنا وائنہ تمہیں کھڑنجے پر لگ رکھا پڑکوں گا آؤ آؤ میں تمہیں اٹھاتا ہوں موسیقی موسیقی آج رائے گیتا تجھے سرم نہیں آتی ہے آج رائے جس کو آئے سرم اس کا بھوٹ جائے گا کرم سبستے آر یہ جوانی تو مجھے دکھا رہی ہے میں جوانی نہیں دکھا رہی ہوں آر کا گیتا مجھے لگتا ہے اس سنسار میں ایک تُہی جوان لڑکی ہے آر دوسری کوئی جوان لڑکی نہیں ہے آج رائے گیتا آج رائے آج رائے آج رائے گیتا آج رائے 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 پھر رہا ہو کر دیوانی ہے اور یعنی کسی جگت میں کا چڑی تو جگت میں کا چڑی تو چلانی ہے تو مجھے اس پرکار سے مجھے کیوں پریسار کرتی ہوں میں پریسار نہیں کر رہا ہوں میں تو تم سے I love you کر رہا ہوں I love you کرنا چاہتی ہو اس کے مطلب I love you کرنا چاہتی ہو میں آپ سے پیار کرنا چاہتی ہو گیتہ کس پرکار سے تم پہ بسوانس کرلوں آج کل کے لگوں میں بسوانس نہیں ہوتا ہے کیوں کیوں کہ لڑکیاں پیار کے لئے جانتی ہیں لیکن پیار نبھانا نہیں جانتی ہیں کیوں نہیں جانتی ہیں جانتی ہو لڑکیاں کو پہلا بھجوڑا کر کے اپنے جھال میں بھاسرتی ہیں جب اس سے پیار ہو جاتا ہے اسے راستے پر لے کر اسے چھوڑ دیتی ہیں اس نے لڑکیاں پیار کے لئے جانتی ہیں پیار نبھانا نہیں جانتی ہیں کیوں نہیں جانتی ہیں سنسار میں سچا پیار تو صرف دو ہی انسان کیا ہے دو انسان تو ایک لیلہ مجلو لیلہ مجلو دولہ پیار کرتے کرتے پیار میں صحیح دہ ایسا ہٹام ربز سے دھوکہ Indo ہے لیکن ایک دوسرے انسان کو دھوکا ہوں میں بھی وادے کرتی ہوں آپ کی پیار میں کبھی دھوکہ نہیں دوں گی میں تمہارے پیار میں مر جاؤں گی اچھا کس پہ کار کرو گی میں پیار دنسوں نے کیسے کریں گی جیسا لیلہ مدنوں ہی راجہ نے کیا سچ کہتی ہو تو میرے کیا بن سکتی ہو میں تمہاری لیلہ بن سکتی ہو وادہ کم نہ زیادہ اگر تم میرے لیلہ بن سکتی ہے تو اجھے راجہ نے کیا بن سکتی ہے تو گرچے لیلہ بنے گی تو میری جان مل ہے گرچے لیلہ بنے گی میری جان مل بن کے مجلو دکھانے کب آدہ کروں پھر کرتے بڑے گی تو میری سوچے بن کے راجہ میں بھانے ہمارا تمہارا پیار تو ہو گیا ہے چھے بتاؤ ہمارا تمہارا پیار تو ہو گیا ہے ٹالیس کے سنے ہو رہا ہے آپ کم ملو گی آرہا ہے ہم میں آپ سے وعدہ کرتے کیونکہ میرے باپو تو ہماری بچپن میں ختم ہو گئے تھے اچھا میں عبدالچاتا کے گھر میں رہتی ہوں اچھا اور کل ہماری تمہاری ملاقات اس پاریک میں ہوگی جو سنتابر میں بڑی ہوئی ہے دیکھو کیتہ اگر تم پاریک میں ملنے نہیں آگے تو کیا ہوگا تو تو ہماری گھر چلے آنا اچھا یہ بات ہے جی چلو کوئی بات نہیں جب تمہیں سمیں نہیں بھی پائے تو میں تمہاری گھر میں عوض چلاؤں گا آو چلتے کل اس کو اور تیرے میرے بھی اتنے اچھا اور تیرے میرے بھی اتنے ہاں تیسا ہے یہ بندھن آنی جانا تو نے نہیں جانا ہے مانو نہیں جانا تو نے نہیں جانا ہے مانو نہیں جانا ایک دور کیتے لگا اچھا آیا تیرے میرے بھی اتنے لی موسیقی 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 ہم نے بات مان گیا ہوتا تو سائت یہ باہر نہیں کھڑا ہوتا آج اب دل کو وہ موت ماروں گا میں کی تندگی اور موت کا پیسنا بڑھاؤ بڑھاؤ اب دل میں میں تیرے لیے کال پل کر آ رہا ہوں ارے کبھی نے تجھے نہیں معلوم تھا کہ کچھ لوگا کھال تیری کچھ لوگا کھال تیری تُنے پری تصویر کی چھوک دوگا سینے میں گولیا کار دلو کا کلا ہرکا سے تو مجبور ہے ارے چوش لوگا کھون تیرا کھانے سے بے اے 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 اب چھو لگی ہائی اب چھو لگی ہمارے لگائی ہائی اب چھو لگی کیا بتوں اب تک میں اپنی بیٹی کا انتجار کر لیا اور سمجھ بھی جاتا ہو گیا اور اب تک وہ کالے سے پڑھ کے بس نہیں جائی چلو کوئی بات نہیں ہے میں اس کا انتجار کروں آپ کو ہر ایک انسان جیون داتا ہے اور پھر تم سے بڑھ کر کے اس انسان میں چلو کوئی نہیں ہے ہر قریب انسان در رات ماری یاد کرتا ہے ماما در رات ماری یاد کرتا ہے مرگل مدت یمتے لگ سار مدی نیمان مرگل مدت یمتے لگان مدی نیمان موسیقی 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 ہم ہندو ہیں اور ہندو سے چیرام چگی کی جاتی ہے تو سلام مرتا ہے چل پیسے کی بیوستہ ہو یا نہیں ہوئی ہاں پردھان جی لاؤ نکالو دو چار دن میں ہماری بیٹی آ رہے ہیں ہمیں ابھی اسی وقت ہمارا پیسہ چاہیے اور آپ کا پیسہ جرور دے دیں گے لاؤ نکالو نہیں پردھان جی دو چار دن میں ہماری بیٹی آ رہے ہیں آپ کا پیسہ ہم جرور دیں دیں گے اچھا تو پیسہ نہیں نکال دے تو ہم تمہیں دنیا سے نکال دیتے ہیں کیونکہ تو نے اچھا کچھ لندہ سے کہا پال کیا ہے اور یہ پال میں برداس نہیں کر سکتا اسے لئے کہتے ہیں کہ سالے کا کھول گندہ ہو گیا ہے جو کی ہمارے مجھم کا گندہ ہے اور اس نے اپنی پاک کو نہیں مانا تھا موسیقی 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 اگر گیتا دیکھ کسی انسان نے تیرے چاچا کھون کر دیا اس قطاع سے نہیں میں نے لی میرا گیتا گیتا مجھ پہ بسواش کریں ارے پردھان جی دیکھو کسی انسان نے امتل چاچا کھون کر دیا اس قطاع سے میں نے نہیں مارا ارے میں نے نہیں مارا بھائی پردھان جی راب کو اٹھانے کو پھول لگا دو میرے بھائی کے پاس اور وہ آ جائے گا کاتلوں کو عباس دھول لگا راب کو اٹھانے کو پھول لگا بلا دو ہاں میں پردھان جیگر 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 دیا یہاں ایک خون ہو گیا ہے ٹھیک ہے آجاؤ بھرم آجاؤ بھئی آجائے رائے تو یہ اس وقت یہاں اور یہ خون سے لطوت کا ٹار تیرے ہاتھ میں بھئی آجائے اس سمیں میں گیتہ سے ملنے آئے تھا اچھے اور نہ جانے کس انسان امدل چاچا کھون کر دیا اس کٹار سے ان کے سینے میں لگا ہوا کھنچر وہ تڑپ رہے تھے میں نے سوچا اس کھنچر کو نکال دوں ہو سکتا ہے امدل چاچا کی جان بچائے لیکن جس سمیں اس کھنچر کو نکالا امدل چاچا نے تم توڑ دیا بھئی واہ میرا بھائی واہ کب سے کب تو نے کوشش تو کی ان کی جان بچانے کی گھر کوئی بات نہیں دوسائق میں ہٹ ہم پردھانجی سے بات کرنا چاہیں گے پردھانجی آپ کے گاؤں میں کھن ہوا ہے اور یہ بجرگ جو پڑا آئے سامنے سزا سزا لگ رہا ہے گئی تو ماملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آگر اس کی کس کے ساتھ میں دسمانی تھی کہ اس کا کس نے کھن کیا ہے ساہد تو میں بھی جانتے ہو کہ پڑی کھون کے سیٹے گواہی دے رہی ہیں اور تب بھی بوجھ رہے کیا مانجھ رہا ہے پردھانجی ہم تمہارا مطلب نہیں سمجھے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہیں سب کو سمجھ جاؤ گے یہ جو تمہارا بھائی اجیرا ہے نمبر ایک کا آوازہ اور گنڈا لگتا ہے پہلے میری پوری بات ہو جانے دو یہ تمہارا بھائی گیتا سے پیار کرتا تھا گیتا سے اور یہ بات اس بجرگ کو اچھی نہیں لگتی تھی بیچ میں دیوار بنا بیٹھا تھا اجیرا نے سوچا اس دیوار کو ہٹاؤ اور بات میں آرام سے گیتا کے ساتھ موجبستی مناؤ نائی پردھانجی نہیں ہمارا بھائی خوند ہی نہیں ہو سکتا ہے خوند نہیں کر سکتا کیوں کہ ہم نے اسے کلم کاغذ کے علاوہ کو سکتا ہے گیتا مطلب اگر تمہارے پاس کوئی گواہ تیسنا ہے تو ہم ضرور مانیں گے ورنہ ہم یہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے گیتا یہاں مطلب دیکھو رونہ مند بتا ان سے کچھ نے کھون کیا ہے یہ پولیس والے ہیں سابتہ پجاریاں مانگوائی صاحب بتاؤ صاحب صاحب کھون کچھ نے کیا ہے گیتا جی صاحب دیکھو یہاں صاحب بتانا درنے والی کوئی بات نہیں ہے کہ تمہارے چاچا کا کھون کچھ نے کیا ہے میرے چاچا کا کھون آجے رائے نے کیا ہے گیتا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو نہیں صاحب میں پاگل نہیں ہوں ایک بار پھر سوچو آجے رائے نے تمہارے چاچا کا کھون کیا ہے میرے تاتا کا کھون آجے رائے نے ہی کیا ہے جبکہ اس لاشت کو پوشماشتم کے لیے بھی دو آجے رائے آگے بڑھو آجے رائے آج وہیں ہوا ایک دن ہم نے تجھے سمجھایا تھا اور میرے بھائی تُو نہیں مانا اور آج تُو نے وہی کر دیا جو تجھے نہیں کرنا تھا بھے یار ایک لڑکی کی حجر میں آ کر کہ تُو یہ بھجر کا کھون کر دیا بھے یار بول بھے یار حوالار بھے یار یہ کٹار ہاتھ میں اپنے لے لو آجے رائے بھے یار بول تیری کیا دوسری بسواس کرو بھئیہ ایک گیتہ جھوٹ بولتی ہے آجے رائے میں نے کھون نہیں کیا ہم کس کس پہ بسواس کرو پردھان نے کہا ہم نے نہیں مانا وارش بیان نے کہا ہم نے نہیں مانا جس لڑکی سے تُو پیار کرتا کیا وہ بھی جھوٹ بولے گی آجے رائے یعنی یہ سب جھوٹے اور کیول تُو یہ ستچا ہے میں نے کھول آجے رائے بول کھون تُو نے کیوں کیا کس لے کیا بول بھے یار مجھ پہ بسواس کرو بھئیہ مجھ پہ بھے یار مجھ پہ کھون نہیں کیا نہیں بھے یار آجے 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 تُو نے بوجھے اُس گھوٹ پہ کھڑا کیا ہے آجے تُو ہن ہاتھوں جن ہاتھوں نے تُجھے مارا ہو جن ہاتھوں نے تُجھے نیوالا کھلایا ہے جن ہاتھوں نے تُجھے جندگی دیا ہے آجے تُو نے سنجے رائے کا نام پورا مردی میں ملا دیا بول اور کھون چاچا کیا میں نے کیا ہے کھون چاچا کیا میں نے کیا ہے نہیں میری پہ کھون بیشوہ سلا روز آجے 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 آج کیا دیکھ رہا ہوں تیری سکر کی طرف دیکھ رہا ہوں آجے جب تک تُو سچ نہیں بتائے گا ہم تیری ہڈی توڑتے رہیں گے آجے 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 ہم تجھے ان ہاتھوں سے مارنا ہو چوڑ تجھے نہیں اسپیکٹر سنجے رائے بھولدار چلا چہرے کا پسینہ دو پہلے پوٹ ڈالو پردان جی کہاو پہلے ہمیں اپنے قانون کا کام کرنے دو ڈال دو اس کی ہاتھوں میں ہتھڑی اور لے چلو تھانے کی طرح ہم آتے ہیں ایک بات ہم نے اور سننے اسپیکٹر سنجے رائے یہ تمرا بھائی ہے بکو ہم بک رہے ہیں جو کچھ کہنا ہے پھڑا پھڑ کہو بولو کیا کہنا ہے ہمیں تمہاری شکل دیکھے ہاسی آ رہی ہے پردان جی یہ تمہارا بھائی اجے جو ہے یہ ہماری جنتہ کا کھول کیا ہے جانتا ہوں اور ہم اپنی جنتہ کو اولاد سے زیادہ مانتے ہیں یہ بھی جانتا ہوں اگر تمہارے بھائی کو سجا نہ ہوئی تو ہم جانتا ہوں کیا کریں گے کیا کروں گے پہلے تو تمہارا چہرہ جو ہے اس کو کالا کروائیں گے اور جو سر کے بال ہیں سارے پھڑوا دیں گے اور ایک چھوٹی گدھی بنائیں گے اس گدھی میں بٹھا کر کے پورے رام کھوٹ میں کھولیں گے اس پر تک چلاؤ نہیں چلانا تھاکو سرندر سے کو بھی آتا ہے حوالدار لے چلو اجائرائی کو ہم دو دو باتیں کر کے آتے ہیں ہماری بات کان کھول کر کے سنو سناؤ سناؤ ہمارے مجھے کا کھول ہوا ہے اور کھول کرنے والا تہرہ بھائی ہے اگر تہرہ بھائی کو سجا نہیں تو اللہ کی قسم ہماری باتوں سے لگ رہا ہے کچھ تو دال میں کالا ہے لیکن نہیں آج ہر ثابوت اور گواہ ہمارے بھائی کے خلاب ہیں اور آج تم لوگ گالی دے رہے ہیں ہمیں نہیں کانون کو گالی دے رہے ہیں اور ہم کیوں بھائی سن رہے ہیں معلوم ہے کیونکہ ہمرا بھائی خونی ہے گاتل ہے اس لیے نہیں تو تم نہیں جانتے ہو کہ سنجائرائے کیا چیز ہے سب کو جانتے ہو یاد رکھو جس دن تم دونوں کے خلاب ہمیں کوئی گواہ یا ثابوت تمہارے اس گرام زفاں میں مل گیا اس دن معلوم ہم کیا کریں گے اس دن تم لوگوں پہ آئی سے ڈالیں گے ہم کانون کے دورے کلی کلی میں کھومو گے ہاتھ میں لے کے بھی دورے چلتا تھیروں تھیروں اس میں تھیروں جاتے جاتے ایک بات ہمری اور سلتے جاؤ تلوار میں کتنی بھی دھار ہو وہ اپنی مین کو نہیں کٹ سکتی ہے بلکل صحیح ہے اس کو مین کے اندر رہنا پڑتا ہے سچ کہا سچ کہا یہ جوٹہ دیکھتے ہو دیکھنا ہو دیکھنا ہو کتنا بھی قیمتی ہو اس کو پیر میں رہنا پڑتا ہے بلکل صحیح ہے اور جلے ہوئے کوئلے میں کبھی دھوا نہیں ہوتا اس پیٹر لیکن شروع بن سنگھ پردھان کہا تم بھول رہے ہو دونوں آدمی سچ ہے تلوار میں دھار ہوتی ہے مین کے اندر رہتی ہے مین کو نئی کارتی ہے لیکن جیس دن وہ تلوار مین سے باہر نکلتی ہے تو معلوم نہیں کتنوں کا سر کلم کر کے تھیروں ایک منٹ تم نے کہا جوتا کیوں نہ کتنا قیمتی ہو پیر میں پہنا جاتا ہے سب جانتے ہیں لیکن جیس دن یہ جوتا نکل کے ہاتھ میں آتا ہے تم دیشوں کے سر گھنجے کر کے آئے اس پیٹر ویڈ مینٹ تم نے کہا جلے ہوئے کوئلے میں دھوا نہیں ہوتا یہ بھی سچ ہے لیکن جانتے نہیں کہ وہ یہ کارک کانگارہ ہو جاتا ہے چھونے کی کوشش مت کرنا ورنہ جل جاؤگے اور یہ سندر ہے کیا چیز ہے جانتے ہو اس پیٹر سندر آئے اس پیٹر سندر آئے پہش اچندگاری بجھائی جا سکتی ہے جوہلا مکھی نہیں لیکن جب جوہلا مکھی جوہلا مکھی نہیں لیکن جب جوہلا مکھی پھٹتا ہے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے دھوکال آتا ہے راجی سندر آئے وہ بندہ ہے جس دن ہم تمہیں اگلی بار ملاکار کریں گے تم لوگوں کا اُس دن آخری دیں ہوگا اس کا امچار کریں گے اس پیٹر سندر آئے موسیقی